اسلام علیکم میں ہوں گوز لائف سٹائل سے کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گئے ابھی صبح ہی صبح کا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ صبح سے شام تک میں نے کیا 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 تو ابھی صبح کے ساڑھے پانچ بجے ہیں تو سب سے پہلے جب ہوں تھی تو سنو کا گفٹ مل گیا اتنی زیادہ پوری راز سنو ہو چکی تھی کہ بس برای حال تھا اور اوپر سے فریزنگ رین ہو گئی جو سنو ایزی ریموو ہو جاتی ہے وہ فریزنگ رین کی وجہ سے اوپر سے جم ہی گئی صبح ہی صبح اس طرح پہلے سنو صاف کی سنو کے بعد پھر آٹھ گھنٹی کی شفٹ بھی کی ہے تو کینیڈا کی لائف جیسی لگتی ہے ویسے ہے نہیں ہے کیونکہ اگر یہاں پہ ٹھیک ہے پیسہ تو ہے لیکن یہاں پہ آپ کو بہت سخت کام بھی کرنے پڑتے ہیں ایسا نہیں ہے جیسے پاکستان میں عورتوں کے مزے ہیں لیکن خیر آپ کو ہلتے جلتا بھی رہنا چاہیے آپ کے جھوڑوں میں دردیں نہیں ہوں گی آپ ایکٹیو رہتے ہیں پاکستان کے نسبتا میں نے یہاں کی لیڈیز زیادہ ایکٹیو دیکھیں کیونکہ پاکستان میں نوکر چاکر ہوتے ہیں تو ایسے ہی عورتیں عورت بھی سست ہو جاتی ہیں کھانا تک انہی سے بنوا لیتے ہیں لیکن یہاں پہ زیادہ لوگ خود ہی کام کرتے ہیں میرے پاس ایک سیونٹیئر کی عورت ہے لیکن میں آپ کو کبھی اس پہ ولاگ بناوں گی کہ وہ اس طرح بھاگتی ہے کہ جوان کیا چیز ہے تو کیونکہ ایکٹیو رہتی ہے اس نے ساری زندگی اسی طرح جاب کی ہے وہ کہتی میں واک پہ جاب پہ گھر سے آتی ہوں واک پہ ہی جاتی ہوں تو بہت یہاں پہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں میرے ساتھ اور بھی بہت عورتیں ادھر گاڑیاں بھی صاف کر رہی تھی سنو بھی صاف کر رہی تھی آدمی بھی صاف کر رہے تھے تو یہاں پہ لوگ کام کر کر کے نہ تھوڑے سختی کے عادت ہو جاتے ہیں تو خیر اب یہ سنو صاف کی اس پہ مجھے 35 سے 40 منٹ لگے پھر اس کے بعد جا کے 8 گھنٹے کھڑے بھی ہونا ہے بیٹھ کے کام نہیں ہے میرا سارا کھڑا ہونے کا کام ہے تو بس یہ سنو صاف کی پھر میں نے گاڑی تھوڑی بیک پہ کر لی اتنی میں گاڑی گرم بھی ہو گئی پھر سنو صاف کرنے لگی 10-15 منٹ مجھے لگے سنو صاف کرنے میں پھر گاڑی بیک کر لی تاکہ جو ڈرائی وے ہے وہ کلین کر لیا جائے نا تو ابھی یہ اتنی سخت ہو چکی تھی نا اچھا سنو سے زیادہ مجھے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ سنو میں پھینکوں گی کہاں جگہ ہی ختم ہو جاتی کیونکہ یہ سنو بہت جلدی ہو گئی تھی سیکنڈ ٹائم ابھی پہلی سنو جو ہم نے ہٹائی تھی اس کے دو دن بعد دوبارہ پھر سنو ہو گئی تو ابھی میں نے پھر سنائے کہ دو دن کے بعد اور بھی سنو ہو جائے گی نا تو پھر جگہ کم بچتی ہے نا تو خیر ابھی یہ سائیڈ پہ لگاتی رہی دھیر لیکن یہ ہے کہ جو دو تین دن گزرتے اگر اس میں ٹمپریچر کم ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ سنو میلٹ بھی ہو جاتی ہے نا تو بس ابھی یہ ساری سائیڈ صاف کروں جو ساسا ٹرک بھی گزر رہے ہیں سنو صاف کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ بس میں نے اپنی ساری سائیڈ صاف کر لی تاکہ بچے بھی اگر دن میں کہیں نکلیں تو بچے گیر نہ جائیں اور سارا راز تک بھی گیر ہو جائے اور جب میں واپس آؤں گاڑی لے کر کیونکہ میں خود ہی چلی گی تھی گاڑی لے کر نہ بچوں کی ہنگرسٹی تھی آج ان کی بھی چھوٹی تھی تو سکول میں نے ان کی چھوٹی خود کروالی چھوٹوں کی ہزبنٹ بھی گھر پہ ہی تھے تو بس میں خود ہی چلی گی پھر تو ابھی دیکھیں ڈرائیوے صاف کر لیا گاڑی لیا ہی میں نے کہا واپس آؤں گی تو یہ سنو پہ جب گاڑی آئے گی تو سنو اور بھی سخت ہو جائے گی پھر ہٹے گی نہیں تو اس لئے میں خود ہی ہٹا دیتی ہوں باقی چھت پہ میں نے رہنے دی میں نے کہا یہ ایسے جب روڈ پہ جاؤں گی ادھر ادھر ہو جائے گی ساری اور وہی بات ہوئی جب میں جاب پہ چلی گی تو گاڑی میں نے جب فورٹینوں کے پارکنگ میں لگائی صبح شلی کے شام چار بجے تک کیونکہ ساڑھے ساتھ شیفٹ تھی لیکن میں سکس وورٹی فائیو تقریباً ایسے نکل جاتی ہوں کیونکہ میرے مجھے تینشن ہوتی ہے کہ میں وقت سے پہلے اپنے ایکسٹرا کام ختم کر لوں جو وال وغیرہ پہ ہمیں سامان لگانا ہوتا ہے یا اوون وغیرہ کھوننا یہ ایکسٹرا کام کیونکہ میں چاہتی ہوں میں ساڑھے ساتھ بجے بس سیلڈ بنانا شروع کر دوں کیونکہ سیلڈ میں مجھے ٹائم لگتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں جو فالتو کے کام ہوتا ہے وہ میں پہلے ہی ختم کر لیتی ہوں تاکہ میرے لئے ٹائم زیادہ بچ جائے تو وہ سبجہ میں پے تو نہیں ملتی وہ ایکسٹرا کیونکہ میں کارٹ پنچنگ پورے سیون تھرٹی ہی جا کے کرتی ہوں وہ میرا اپنا ٹائم ہے وہ میری اپنی مرضی اگر میں پہلے آئی ہوں لیکن پیسے مجھے وہی دن کے ملیں گے جو میں نے شفٹ کی ہے ساڑھے ساتھ سے لے کر شام کو چار بجے تک کی اگر میں پہلے جاتی ہوں تو اس کی پیمنی مجھے ملتی لیکن میں اپنی آسانی کے لیے چلی جاتی ہوں بس خیر یہ پھر میں آگئی مجھے اتنے پسینے آگئے اتنی اچھی ایکسرسائز ہے یہ سنو ساف کرنا پھر آئی آپ کے اوپر آئی آکے پہلے یہ کروسنٹ وغیرہ گرم کیا اور انڈر بنایا اور ناشتے ہیں اچھا سا ناشتہ کیا کیونکہ ظاہر ہے اتنی جہاں میند کی ہے تو اگر یہ میں کھا بھی لیتی ہوں تو کوئی بات نہیں ظاہر ہے میں نے اتنی میند بھی کی ہے سارا اثر نکل جاتا ہے تو اس لیے یہ انہیلتھی تو ہے لیکن چلے میں نے نکال دیا جو میں نے کھایا تو ابھی جاپ پہ بھی جاؤں گے رہی کئی قصر جو ہے پہ میری وہاں پہ نکل جائے گی صبح ہو چکیے اس وقت 6.30 کا ٹائم ہے تو چلیے ابھی جاپ پہ چلتے ہیں ابھی جا رہی ہوں جاپ پہ اتنی مشکل سے سرو ساف کی ہے ابھی جانا ہے جاپ پی بی بی وہاں بھی آٹھ گھنٹے کھڑے ہو ہو کے جاپ پہ چلتے ہیں بس میں ابھی آگئی تھی فورٹین اور یہاں پہ دیکھے پارکنگ وغیرہ رات میں ہی ساری ساف کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ اچھا ہے کہ رات رات میں جب لوگ سوئی ہوتے ہیں تو جو ہی سنو ہوتی ہے رات میں تو فوراں سارا ساف کر دیتے ہیں تو صبح جب ہوتی ہے تو روڈز وغیرہ سب کلیر ہوتی ہیں اچھا میں ادھر آپ کو سپرنگ رولز وغیرہ جو ابھی رمضان آرہا ہے تو رمضان انشاءاللہ میں کہہ رہی تھی کہ کچھ آپ کو ہیلتھی ڈیشز بھی بتاؤں گی تو ہم لوگ اس طرح وہاں پہ سپرنگ رول بناتے ہیں ایک سائٹ پہ میں نے چکن کے رکھ دیئے ایک سائٹ پہ ویجٹیبلز اگر آپ خریدنا بھی چاہتے ہیں تو یہ ویجٹیبلز ہیں یہ آپ خرید سکتے ہیں یہاں پہ چکن والے جو ہیں وہ حلال نہیں ہیں تو ہر چیز وہاں پوچھ کے لیا کریں ہر چیز حلال نہیں ہے تو یہ اس طرح میں اوون میں رکھ دوں گی اتنے اچھے بنیں گے یہ سموسیں ہیں یہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں برار کے سموسیں ہیں یہ نا تو یہ تھوڑے سے بیک ہو کر آتے ہیں فول ڈن نہیں ہوتے تو اس کو ہم لوگ دوبارہ فریزر سے نکال کے اس طرح رکھ دیتے ہیں تو اس کو بھی ابھی میں اوون میں رکھوں گی اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا کیسا ریزلٹ آیا ساتھ ہی اپنے کام بھی کر رہی تھی اپنی دکان کی صفائیاں بھی کر رہی تھی آپ کو پتہ ہیں دکان کھولے تو صفائیاں بھی تو کرنی ہے شیشے بھی صاف کرنے یہ رات میں کلوزنگ کرتے ہیں جو لوگ سٹور وہ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن بس تھوڑا جب مجھے لگتا ہے کہ صحیح نہیں کیا تو میں دوبارہ سے دوبارہ صبح میں کر دیتے ہوں کیونکہ ظاہر ہے اپنی دکان اپنی دکان کو تو سارا صاف ستھرا رکھنا ہے تو ابھی میں نے بس سیلڈ بھی بنانا ساتھ ساتھ کر دی تھی اور چکن بھی یہ بنانا شروع کر دی چکن کو میری نیشن نہیں کرتے یہ لگا لگایا مسالہ آتا ہے میرا کام ہے صرف اوون میں ڈالا یہ حلال اوون ہے اس میں صرف حلال چکن جائے گا یہ حلال کیلئے اوون ہے اور یہ میں نے رکھتی ہیں تین حلال چکن صبح آٹھ بجے بنتے ہیں پھر ہم لوگ بناتے ہیں تقریباً دس بجے پھر بارہ بجے پھر دو بجے پھر آخری چار بجے اور شام کو چھے بجے یہ سیٹیفکیٹ پھر آپ کو دکھا دو اچھا یہ جو زبیہ حلال ہے صرف یہ حلال ہے باقی جو اس کے پاس اور آپ کو نظر آئیں گے پی سی کا یا ٹسکن یا اورگینک وہ حلال نہیں ہے اچھا یہ بیف پیٹی بھی حلال ہے ٹھیک ہے یہ سموسے دیکھیں کتنے اچھے بنے ہیں اوون میں سموسے بناؤں گے رمضان میں ٹرائی کرتے ہیں یا ائر فرائر میں بھی بنائیں گے ہیلتھی کوئی دیکھیں یہ آئل نہیں ہے کتنے اچھے سپرنگ روز بھی سب تیار ہوں گے یہ سب کی سب ہمارے پاس ونگز کے ونگز ہیں لیکن یہ سب حلال نہیں ہے ٹھیک ہے میں کچھ بات بتانا بھول جاتی ہوں لیکن آپ جب بھی کچھ خریدے پوچھا کریں کچھ ریسپی میں یہاں کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی میں نے میش پٹیٹو لی لیے کیونکہ گیارہ بجے کا ٹائم تھا میری فرسٹ بریک تھی صبح ساڑھے ساتھ سے لے کے گیارہ تک کچھ بھی نہیں کھایا تب بہت بھوک لگی یہ گرم گرم اتنے مزہ آئے گا ساڑھ سویٹ چیلی ساس کبھی آئے نہ فورٹین ہو تو یہ ضرور سمال سائز لیجئے اب بہت کافی رہتا ہے پانچ رالر کا ہے تو اور اس میں کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے خیر ابھی شفٹ کیے تو چار بجے یہ بھی گھر کی طرح میری واپسی ہے کیونکہ میں نے میش ہی کھا لیا تھا اور میں نے کچھ نہیں کھایا تھا تو یہ جو میں نے ڈونٹس لے لیے کیونکہ میں تو صبح ہی صبح گئی تھی اور مجھے پتا تھا رات کے بچے ہوئے انہیں صبح ہی فیفٹی پرسنٹ پر ڈونٹ رکھ دینے تو صبح ہی میں نے اٹھایا گھر لے کر آگی بچوں کے لیے میں نے کہا چلو وہ کھا لیں گے رمضان کے لیے اگر حلال چکن کے ڈیل لینی ہے تو ہمارے پاس ڈیل بھی ہے ایٹین ڈالر میں ہے جس میں ہے لارج ویجیز یا آنئر رنگ یا میش پٹیٹو تینوں میں سے ایک لے سکتے ہیں اور ساتھ اس کے سیلڈ ہے اور چکن ہے تو بہت اچھا ایک میل بن جاتا ہے اگر لے کر جانا ہوا آپ کو تو آپ وہاں سے لے کر جا سکتے ہیں پورا فیملی آپ کی افطاری ہو جائے گی کیونکہ ہول چکن ہے بہت اچھی دو ڈیٹھ گھنٹے میں ایک گھنٹہ بیس میلن پندرہ میلن میں بنتا ہے چکن تو بہت اچھا ٹینڈر سا جوسی سا چکن ہوتا ہے اور اگر اگلے دن لے کر جانا ہے آدھی قیمت پہ تو یہی چکن آپ کو اگلے دن ساڑھے ساتھ ڈالر کا مل جائے گا یعنی اگر خالی چکن لینا ہے فورٹین ڈالر میں نیکس سے جو ہے وہ آپ کو سیون ڈالر ففٹی سینٹ میں مل جائے گا لیکن وہ رات کا بناوا ہوگا یعنی ایک دن پہلے کا بنا ہوتا ہے نا تو وہ پھر نیکس ٹے ففٹی پرسنٹ آف پہ مل جاتا ہے یہ ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ